بسم اللہ الرحمن الرحیم صوبائی وزیر داخلہ جناب میر زیال لانگو صاحب آئی جی پولیس بلوچستان جناب محسین حسن بٹ آفیز عبدالباسد ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوم ایڈیشنل آئی جی جہانزیب جوگیزئی کمانڈانٹ ای ٹی ایف ٹریننگ سکول لیفٹیننٹ کرنل ریٹائیڈ اسد فاروق صاحب مہمان اگرامی اور پولیس افسران اور نوجوانوں اسلام علیکم میرے لیے یہ انتہائی مسررت کا لمحہ ہے کہ آپ سے پیشاورانہ تربیت کے کورس کی خیرامی تقریب سے پر مخاطب ہوں سب سے پہلے سب کو گیارویں بیسک ای ٹی ایف کورس کی ٹریننگ کی کامیابی سے مکمل کردے پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے ساتھ آلہ کا تقریبی دکھانے والے نوجوانوں کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ای ٹی ایف ٹریننگ سکول تمام افسران اور انسٹرکٹرز کو بھی مبارک بات کی مستحق ہیں جن کو برپور محنت اور لگن سے آپ لوگوں نے انتہائی انصداد دہشتگردی میں آلہ درجہ کی ٹریننگ مکمل کی ہے اور میں انتہائی پر امید ہوں کہ آپ اس تربیت کی بدولت اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اپنے ازلا میں بطریق احسن سر انجام دیں گے آج اس تقریب میں ٹریننگ کا میار اور نوجوانوں کا ٹرن آؤٹ دے کر مجھے دلی مسررت ہوئی ہے اور میں پولیس آفسران اپنے آئی جی صاحب اپنے نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ان کی آپ لوگ کی بدولت سے ہے کہ اس صوبے میں امن قائم ہوئی ہے لیکن چند پچھلے دائیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پچھلے کوئی چار پانچ سال سے اس صوبے میں امن کی آلات میں بہتری آئی ہے یہ آپ لوگوں کی قربانیاں ہیں اور ہمارے پولیس آفسرز کی برپور محنت اور لگن کی کوشش ہے اور اس کے لیے یہ ایسے قائم نہیں ہو ہے ہمارے اس میں ہمارے پولیس آفسران نے چاہے وہ آفسرز لیول پہ تھے یا سپاہی تھے انہوں نے سب نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر شہادت قبول کر کے اس صوبے میں امن قائم کر رکھی ہے اور انشاءاللہ میں امید ہے کہ آپ اسی طرح بطیرک اتنے خدمات انجام دیں گے تاکہ صوبے کے لوگ آرام سے رہے اور میں یہ اس چیز کا اطراف کرتا ہوں کہ گورنر آؤ سے یہاں تک آتے ہوئے اس پرامن معاول میں یہ صرف آپ کی کوششوں اور آپ کے لگن اور محنت کی وجہ سے ہے کہ یہاں پہ اتنا ہمن قائم ہوا ہے اور اس کے بعد بھی ہم یہی امید رکھیں گے کہ آپ اپنی کوشش جاری رکھیں گے جیسے کہ آئی جی صاحب نے اور کمانڈان صاحب نے بتایا کہ یہ ایٹی اف سکول پہلے یہ کچھ عرصہ ہوا ہے دوہزار گیارہ یا تیرہ کے بعد تیرہ کے بعد یہ شروع ہوا ہے تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی کاوشوں کا سراتا ہوں کہ اتنی کم مدت میں اتنی اچھی اکیڈمی انہوں نے بنائی ہے مجھے پتا تھا کہ پہلے جب ہم ایٹی ایف کی ٹریننگ کے لیے اپنے لڑکوں کیڈیٹس کو ٹرین کرتے تھے تو وہ کبھی ہمیں سندھ بیجنا پڑتا تھا یا پنجاب لیکن یہ ٹریننگ سکول یہاں پہ وہ کھلا ہو ہے اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس قومنٹ کی دلچسپی ہے اس میں کہ اب ہم اس میں بزید مزید بہتری لائیں گے جن چیزوں کا ذکر محسن صاحب نے کیا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے انشاءاللہ میں اپنی طرف سے اپنے آفیس کی طرف سے اور ہوم منسٹری کے ساتھ مل کر بیٹھ کے ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اور جو کمیاں ہیں وہ ہم پوری کر سکیں تاکہ آپ کی ٹریننگ میں بسطور کہ آپ کو لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ہم آج جتنے کیڈٹس ہمارے پاس ہو رہے ہیں پولیس افسران جو نوجوان جو ہم نے انہوں نے یہ سخت ٹریننگ مکمل کی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں انشاءاللہ یہ تعداد بھی بڑھے گی اور میں تمام کیڈٹس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ سخت ٹریننگ آسل کر کے اور یہ کورس مکمل کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کرنل ریٹائیڈ اصد صاحب کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنت سے اور ان کے ٹیم کے محنت سے آپ لوگوں نے یہ مرلہ تیہ کیا ہو ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو اس کا یہ اس سکول کا ہم اس ٹریننگ سکول کو ہم اتنا اس کی صلاحیتیں اتنا بڑھائے تاکہ ہم دوسرے پروینسز سے یا دوسرے بغیر کبھی انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم باہر کے ممالک سے بھی لوگوں کو ٹریڈٹس کو بلا کے ہم یہاں ٹریننگ دے سکتے ہیں اور ایک آخر میں میں پھر آپ لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو آخر میں میں یہ کہتا جاؤں گا کہ جن پولیس آفسران نے جن میں آفسران تھے اور ان کے جنہوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اس صوبے کی خدمت کی ہے ان کو بھی میں خیراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کی فیملیز کو بھی بہت مہبانی تینکیو ویری مچ